ہون جڑی رپورٹ آئیے پچھلے سال وہ کہندہ ہے کہ دو ہزار تی تک جے ایک 1.5 ڈگری بھی واد گیا ٹیمپریچر وہ بھی کاتک ہے خاص طورتے انہا جگہ نو جڑی سمندر دے نیڈے نہیں پر وہ ایک کینیا دے خاص حصہ سی خاص طورتے روز بہت بڑی گنتی چوتھے ہو فل پیدا ہوں دے سی اور اتھے پانی بہت یوز کرنا پہندہ ہے فلاورز نو گروہ کرنا لے اور وہ حصہ تھی انہا پانی یوز کتا ہوں انہا پانی یوز کتا کہ ہوں ڈیزٹ بن چکے ہیں اے جو بات تاورن تباہی آرہی ہے انہی ریٹ دی اے دا سدہ سبند پونجی واد ناڑ ہے کیاپٹلزم ناڑ ہے تھینکیو کلویر یاد بندر اور دوسرے پنجابی دپارٹمنٹ دے دیابک اور بدیاکتی جڑے اٹینڈ کرنا آئے میرا ٹاپک میں انہوں انگلیش جتا سی انوارمنٹل کٹسٹروف تھے انہا نے بڑا ودیہ او دا ٹرانسلیشن کیتا ہے کہ واتاورن دا مہاں وناش کچھ لوگ کی انہوں واتاورن سنکٹ بھی کہندے ہیں انوارمنٹل کرائیسز ایک لفج ہور یود ہو رہا ہے واتاورن ایمرجنسی جا انوارمنٹل ایمرجنسی پر میرے بچار بچ جس طرح اس سنکٹ اینہ پیانک کا ہے تھے ڈونگا ہے یہ جو مہاں وناشدہ لفج یود کیتا ہے ہو میں خیال بہتر ہے اور میری اپنی واقفی دے بچ بھی یہ وعدہ ہوئے ہیں دو مقبک ہیں ایک گلوبل ہیٹنگ تے دوجہ بائیو ڈیورسٹی لاس میں لفج یود کر دے ہیں گلوبل ہیٹنگ اور عام طور تے یہ لفج یود کیتا ہے جاندہ ہے گلوبل وارمنگ جنہوں پنجابی دیوچ کئی جگہ انہوں نے عالمی طبس بھی یود کیتا ہے ٹھیک لفج ہے پر جیٹا گلوبل وارمنگ دا شبز ہے اس جیسٹ کر دا ہے کہ ہولی ہولی گرمی وعد رہی ہے پر جس طرح گرمی وعد رہی ہے وہ دلی ملنا دا کہ گلوبل ہیٹنگ دا لاف جائے جائے دا او جادا چنگی اتنا اس پیس کر دا ہے اس ریالیٹی نو یوکی دا اخبار ہے گارڈین بڑا بڑی اخبار ہے دنیا دے اخبار ہیں چومین سب تو بڑی اخبار گھندہ ہے او بھی ہون گلوبل ہیٹنگ یوز کرنے لگ گیا گلوبل وارمنگ نہیں یوز کر دے تا یہ بھی ایک ساری کہہ سکتے ایک انٹلیکٹری ڈسکورس دا حصہ ہے کہ جو تم ہلات بدل دےیا تا شاڑی سبداولی بھی بدلنی چاہی دیا تاں کہ بدل دی سبداولی ہے جڑی اس نوی ریالٹی نو پیش کر سکتی ہے واتورن دی جڑی تبدیل لی ہے انہوں سمجھن لئی کہ قدرت دی تے آرثکتہ دی جہاں واتورن تے آرثکتہ دے آپ سی بچ کیس بند نے وہ دے بارے کچھ بنیادی گلنہ بارے سمجھنا بہت جروری ہے واتورن جہاں قدرت دے آرثکتہ ہمارے تین مخ گلنوں سمجھنا جوری ہے پہلا آتا ہے کہ اور قدرت یا واتورن جو منکھی لوڑا نے آرثک لوڑا نے انہوں پوریاں کرنوں سانلے رسورسز پروائیڈ کر دے کہ ساڑھی کوئی بھی لوڑ ہے جو انسان نہ دی وہ بینا قدرتوں نہیں بند سکتی ہے ہسی کپڑے پہن دیا ہیں کارٹن پیدا ہندی ہے ہسی بیلڈنگز پیارٹ کر دیا ہیں فورسٹ ایجڑے انہوں نے دیسٹروائی کیتا جاندہ ہے انہوں نے ساڑھا کنیچر بند ہے یہ جڑھیاں ساڑھیاں بریکس بندیاں نے وہ بھی انوارمنٹ دا ہے کہڑا بھی تسی پروڈکٹ دیکھ لو ultimately وہ انوارمنٹ دے رسورسز پر لیا جاندہ ہے پہلا آرثکتہ 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 یہ واتورن دے ریلیشنشپ پہ ہے کہ واتورن ساہاں نو آرثکتہ ہے اور رسورسزز پروائیڈ کر دے دوجی گالے ہیں کہ جدوں بھی کوئی نال دی نال ہی ویسٹ بن جاندہ ہے اور واتورن انہ ویسٹ نو ابزورب کر دے اہن میں عگے ہو ڈیٹیل دے تیجھا ہے کہ کوئی انوارمنٹ سرورسز پروائیڈ کر دے یہ بارے بھی آپ تھوڑا اچار کر آنگی پہلا جڈا رسورسز ویڈی گال نو تھوڑا سمجھن دی لوڈے کہ سو تینگر لانے موک جیڑا انوارمنٹ دا تے ایکانومی دا اپسیس ریلیشنشپ ہے کہ رسورسز پروائیڈ کر دا ہے جنہوں 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 رسورسز روی یوز کر کے سی پرڈکشن کر دی ہیں وہ پرڈکشن آگے جیڑی آکے ساڑی کنزمشن دا ایسا بان دیا ہے ایتھوں تک کہ کھانا جاں پیننا جاں کاربن آنے سارا کوش جیڑی ہیں ساڑی ہیں لوڈا ہیں دو کا اپنی اپنک ساڑی کھانا جاں پروائیڈ کر دیا تے دو جا کے اوہ دیں ساڑی مادی ویسٹ پیدا ہیں اور تیجاا اور انوارمنٹل ساڑی سیز اہن تینگر ہوں میں لوڈھویے ساڑی famíliaں رسورسز بہلے دیکھیں کے رسورسز کی نئے اے کردیا نانیو action recruitment pourra ڈ رنیوے والدیا ڈ رنیوے والدیا دو جیاری ہیں رنیوے والدیاجile امیرے والدگر تیجے ہیں ترینracyی ساڑی بھی نہیں دی۔ اس کر کے میں اس طرح ہی یوز کر رہے ہیں جو دوں تو سیم آگے انہوں آگے شاپنا ہویا جہاں خورت ٹکنا یوز کرنا ہویا تاہاں اس وقت پہ پنجابی لبنی جروعی ہوگی نون رنیوبل رسورسز اور رسورسز ہندے نے جنہاں دی ٹوٹل سپلائی فکسٹ ہندی ہے انہاں انہوں ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے جس طرح کے آئل ہے جن پیٹرل جنہاں بھی کہنے ہیں جنگ کول ہے جہاں جڑے بھی فوسل فوائلز نے علمینیم ہے آئین ہے زنک ہے انہوں دی ٹوٹل سپلائی فکسٹ ہے اور ایک ویرہ یوز ہوگے ہوگے دوبارہ دوبارہ نہیں یوز کیتا جا سکتا اور کنی دیر تک فکسٹ نے اس گلتے دپینڈ کر دے کسی کنی شیطی انہوں نے یوز کر رہے ہیں پر الٹی میٹلی انہوں نے اگزاوسٹ ہو جانے ہیں اس کر کے یہ دے بارے ہی اسی ڈیفر کر سکتے ہیں کہ جنہاں دنیا تے پیٹرول ہو رہا ہے پیٹرول اویلیبل ہے وہ کنے سار تک چلے گا کوئی لوگ کی کہنے دے پنجاس سال تک کوئی کہنے دے ساٹھ سو بھی کہنے دے پر کئی لوگ کی کہنے دے اس تو بھی کٹ کیونکہ جہاں سارا پیٹرول یوز ہو گیا تو وہ دے نالجی افیکٹ ہونے ہیں اور انہیں زیادہ کاتک ہونگے کہ جنہاں الٹی میٹلی آئل نوں پیٹرول نوں شڑنا پہے گا یہ دے بارے جنہاں پہلا پتہ نہیں سی اسی طرح ہی دیجے نون رنیویبل سورسز نے اس کر کے جنہاں نون رنیویبل سورسز ہے وہ دے بارے جنہاں ہونے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ الٹی میٹلی انہاں نون رنیویبل سورسز نے ختم ہو جانے ہیں اور اس کر کے جڑا آرکتہ نوں سپورٹ کرن لئی یہ سوچ کے چلنا پہ ہو گا کہ الٹی میٹلی ائر سورسز نہیں رہنے پنجاز سال اگن سو سال اگن ایک ختم ہو جانے ہیں انہاں تیسی ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے دوجہ ہوندے ہیں رنیویبل سورسز رنیویبل سورسز وہ ہوندے نے جنہاں نوں جے اسی سائی ٹانگنا برت گئے تا انہاں نوں بڑی دیر تک جہاں پرماننٹ لیول تے بھی یوز کیتا جا سکتے ہیں دو تین اگزامپل دے جیڈیاں وہ دیکھ کے تھو نوں شاید سمجھا جوے ایک تاں پانی ہے پانی بارے کیا آجاندہ ہے کہ اینڈیویبل سورس ہے کہ پانی نوں سی یوز کر دے ہیں پھر ترکتی چلا جاندہ ہے جو انہوں ٹیٹ کیتا جاوے پانی نوں پھر دوبارہ بڑھتے آجاندہ ہے اور بڑھتے آجا سکتے ہیں ایسی طرح ایریگیشن ہے جیسی ہی فصلہ نوں پانی دنے ہیں وہ پانی تھلے چلا جاندہ ہے پھر وہ ترکتی چلا دوبارہ کٹ سکتے ہیں اسی طرح فشز نے فش ہے جو سمندر دے وچ جو انہوں ایسٹا انگنا یوز کیتا جاوے کہ پہلا ایک حصہ فش دا یوز کر لیا تو دنبہ دوجی فش چال رہی ہے جنہی دیر تک تسی پہلی فش جوڑی کٹ دیا انہوں کھانے ہیں دیر تک دوجی فش گروہ کر گی جو گروہ کیتی ہے انہوں یوز کرو جنہی پہلا یوز کیتی سی تو سائیکل بنیا رہند ہے اس طرح فورسٹ نے فورسٹ دے وچ بھی ہے کہ تسی فورسٹ ایک کسہ کٹ لیا دوجہ رہن تھا جو دوں دوسرے حصے نوں کٹنا ہے انہوں تک جنہی یوز کیتا وہ گروہ ہو گیا تو فورسٹ بھی کانٹینو ہو سکتے ہیں مطلب کہنے تو ہے جنہی رنیوابل سورسز نے وہ پوٹنشلی ہمیشہ رہ سکتے ہیں پر پوٹنشلی لفج بہت جروری ہے جروری نہیں ہے کیونکہ جنہی رنیوابل سورسز نوں بھی زیادہ یوز کیتا جاوے ایس ریٹ تے یوز کیتا جاوے جیڑا ریٹ ریجنریشن تو زیادہ ہے ایک نہ ہے رنیوابل سورسز نوں یوز کرنا دوجہ ہے رنیوابل سورسز نوں ریجنریٹ کرنا دو ریٹ نے کنہ یوز ہو رہا ہے تو کنہ ریجنریٹ ہو رہا ہے جنہی یوز کرنے ریٹ ریجنریٹ کرنے ریٹ نوں زیادہ ہوئے تا رنویوبر سورس بھی اگزاست ہو سکتے ہیں جو میں ایک اگزامپل ہے کہ پانی دا اگزامپل ہے کینیا ایک فریقہ دا دیش ہے وہ دا ایک حصہ ہے وہ تھوں فل پیدا ہوندے سی بہت بڑی گنتی اور وہ فل عام تو ارتے یورپ پر جاندے سی عام لوگ کون پتہ بھی نہیں ہیں کہ کتوں آ رہے ہیں وہ تھا فل بڑی سندر چیز ہے لوگیں اپنے پیارانو دن دے دوستم بھی اترہ انو دن دے دے پر ایک کینیا دے خاص حصہ سی خاصت ہوتے روز بہت بڑی گنتی چوتھے ہو فل پیدا ہوں دے سی اور اتھے پانی بہت یوز کرنا پیندہ ہے فلاورز نگرو کرنلی اور اوہ حصے تھی انا پانی یوز کتا ہوں نے انا پانی یوز کتا کہ ہوں ڈیزٹ بن چکا ہے اسے طرح سونی پنجاب دی اگزامپل تو سنی سارے پڑھ دے رہن دے ہو کہ اتھے پاردی جڑی کھا دی اپنا انعائیدی لوڑ سی انہوں پورا کرنلی پہلا کنک آئی کنک تو بعد پیڈی آئی پیڈی حالانکہ نیچرل کراپ نہیں ہے گی کیونکہ ساڑا پنجاب ہے جڑا جو میں ویسٹ بنگال ہے جہاں پارٹ آف بیہار ہے جتھے کہ مونسون دی رین ہے سراب نہندی ہے کہ اتھے تھی نیچرلی گروس ہے یہ اس طرح نہیں سیگا اسی ترتیچوں پانی کڑ رہے ہیں اسی اتھوں ترتیچوں اینا پانی کڑ رہے ہیں جنہ پانی ریجنریٹ نہیں ہو رہا اس کر کے پانی دا لیبل تھلے جا رہا ہے اور جو میں پننو صاحب نے انہوں نے کیا سیا کہ تیس سالان دے ویچ ان دی جڑی سینٹرل وارٹ بورڈ دی ہے گیا رپورٹ وہ کہنے دی ہے کہ پنجاب ڈیزرٹ بن سکتا ہے یہ پاسی بیٹی ہو سکتا ہے سو کینٹ تو پاوے ہے کہ نون رینیویبل تک ختم ہوئی جانگے پر یہ بھی خطر ہے کہ رینیویبل بھی خطر ہو سکتا ہے کیونکہ رینیویبل سورسز ہے جی ایسی انٹینسیبی یوز کیتے ہیں جی ایسی اوز ریٹ تے یوز کیتے ہیں جیڑے ریٹ تے ریجنریٹ ہوندے ہیں اور جیادہ نہیں تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اس طرح ہی فورسز ہے جیڑا کہ آج کل تو سینشہ پڑھ رہے ہو ایمازون فورسٹ ہے برازیل دے وچ انہوں دنیا دے لنگز کیا جاندہ اور ایک بالکل غلط ٹھیک ہے کہ ساڑے انوارمنٹ نو جیڑا ریگولیٹ کرنے دے وچ ایمازون فورسٹ بہت رول پلے کردہ ہے کہ جنی ورائیٹی ہے اس ایمازون فورسٹ دے وچ وہ دنیا جی کتے نہیں ہے گی بڑے سنگنے جندلنے اور جیڑے اتھے لوکی رہن دے انہیں صدیان تو اسے ٹھانگ نال رہ رہنے اور اتھے اگاں لگیاں نے کچھ اگاں نے وہ قدرتی نے پر ہون ہلی ہلی سامنے آرہی گل وہ قدرتی نہیں وہ بھی بڑیاں جیڑیاں کارپوریٹس نے وہ انہوں نے ڈیسٹروائے کر کے وہ تھی کیٹل ریز کرنا چاہتے ہیں وہ دی گلپ پھنگے بھی کریں گے سو وہ بھی ڈیسٹروائے ہو سکتا ہے تیجہا رسورس ہندہ ہے کانٹینوئنگ رسورسز کانٹینوئنگ رسورسز تو جیڑے پہلے دونے نے نون رنیویبل تے رنیویبل رسورسز وہ ڈیپینڈ کردہ ہے کہ انہوں نے نہ یوز کرنا ہے نون رنیویبل نہ تک ختم ہوئی جانا ہے تیجہا رنیویبل نہ وہ بھی جیڑے یوز اسی زیادہ کریں گے وہ بھی ختم ہو سکتے لیں تیجہا رسورس ہے کانٹینوئنگ رسورسز وہ ایک ایسے رسورسز نے جنہا نو یوز کرنا وہ ختم نہیں ہونگے انداز جا لوگ کیڑا رسورس ہوگا ایسا سولر نرجی سولر نرجی is one example کہ جو نو سورجتوں تو پون دیا ہے تانسین جے تو اپنو یوز کر دے ہیں ایسا ملکتان تو اپنو جارا یوز کر دے ہیں نی اگزامپل پر میں انگلنڈ چلین ہے اوٹھے تو اپنو نکل دیا لوگ کی بڑے خوش ہوندے ہیں انہوں نے بوڑی سارا چینج ہوندے ہیں لگ دا کہ نوہ کنٹری ہے کنٹری ڈیفرنٹ ہے جتے میں پہندہ انہوں نے چیڑے چم ہوندے ہیں مرجا ہے جے پر خوش ہو جاندے ہیں تانسین جے سہیں او دی تو اپنو مان رہے ہیں سردیاں جتے بھی مان دے لوگ کیوں تا سورج نہیں ہے دنائی کردہ ہے کہ تسید میری سان رائز نو ریز کر رہے ہیں سو ایک سولر انرڈی ایک رسورس ہے اسی طرح بینڈ انرڈی ہے بینڈنے چل دے رہنا ہے ایک تھرمل انرڈی ہے جیڑی کے حالات تک پورا یوز نہیں ہو رہا پر کچھ دیشان دے وچھ تھرمل انرڈی بھی ہوندی ہے کران دے وچھ جیڑی لائٹس ہوگا رہا ہے اسی طرح سرف نرڈی ہے پانی ہے سمندر دا بڑی تیجی نہ چل دا ہے سرف دے وچھ طاقت ہوندی ہے وہ تو بھی نہیں کر سکتا ہے یہ کانٹینوگر سورج نہیں یہ سورج نہیں ختم ہونا ہے یہ ہمیشہ مل دے رہنگے یہ یوز کرنے دا انہاں تے کوئی فرق نہیں پیندہ انہیں وی اپنے کیا ساتھ دیں کہ ہمینٹی دا فیوچر ہے کانٹینوگر سورج سے ڈپینڈ کردہ ہے اور جیڑی پویکھ دے وچھ سرچ ہوئے گی جیسی انوارمنٹ نو سیو کرنا ہے تاکھ کانٹینوگر سورج سے ڈپینڈ کرنا پہ گا جیسی اپنی بیلی پیدا کرنی ہے تا سانوہ سولر پینل لونے پینگے اور کرانتے بھی باکستان ستاماتے بھی میرا کارہ سولر پینل تے ڈپینڈنٹ ہے میجر پارٹ چیڑے میرے کار دے وچھ الیکٹرک اپلائنسز نے ٹھیک ہے کہ اس ملک دے وچھ اینی گرمی اینی توپ نہیں پیندی پر اوٹھے بھی سولر انرجی پیدا ہندی ہے اور سولر انرجی دا مطلب ہے نہیں کہ چامکدی ہونی چاہیے دیا ہے تھوڑی جی توپیو بے تھوڑے بدل بھی ہون تاں بھی اورے بچھو انرجی آ سکتی ہندی ہے سو تیجہ رسورس ہے اتین رسورسز نے جنہ دے نار منکھان دا تے انوارمنٹ دا آپس دے وچھ ریلیشنشپ ہے دو جائے ہے کہ جدوں بھی کوئی رسورس یوز ہندہ ہے نال دی نالی ویسٹ جنریٹ ہو جاندی ہے ویسٹ ہوئے مطلب نہیں کہ اس سے بہت جنریٹ ہو جاندی ہے ہر چیز جو پیدا ہندی ہے وہ ایک لائف سائیکل ہے ہر چیز دی ایک لائف سائیکل ہے ایس پیپر دی لائف سائیکل ہو سکتا ایک سال ہوئے میری واش دی پان سال ہوئے ایس دی ایکیپمنٹ دی ہو سکتا دس سال دی ہوئے ایس بیلڈنگ دی ہو سکتا ہزار سال دی ہوئے پر الٹی میٹلی جیڑی بھی چیز پیدا ہوگی ہے انہیں ویسٹ بڑھنا ہے اوکی او ویسٹ کتے جاؤ گی او اس ویسٹ انہوں ایبزورب کرنا ہے انوارمنٹ نے او انوارمنٹ تین طرح نال انہوں ایبزورب کرتا ہے ایک تاں لینڈ فیل کہندی ہے جڑا کہ جدوں بہت زیادہ ویسٹ کٹھی ہو جاندی ہے تو ترتی دیوچہ اسی پٹ کے اور دیوچہ سٹ دینے ہیں دو جائے ہے کہ اسی پانی سٹ دینے ہیں اشیطان سرندیاں کے شوٹے موٹے ندی ہے اور دیوچہ سٹ جاندی ہے اوہ ندی ہے جا کے سمندر چلی جاندی ہے تو سمندر انہوں ایبزورب کرتا ہے تیجہ ایڈیاں مشنز نے اوہ سپیس چلیا جاندی ہے ہونہ گالے ہے کہ جیڑے انوارمنٹ تی انوارمنٹ بہت جارہ ویسٹ نو ایبزورب کرتا ہے کیونکہ انوارمنٹ دیوچہ کپیسٹی ہون دیا ہے کہ پانی سوی ترتی دے وچہ انہوں نے سٹتا پانیوں نے پانی دے وچہ سٹ دا کہ اوہ دے وچہ کیمیکل ریکشنز ہون دیا ہے جی دے تھرو جڑی ہیں چیزیں اور اچھ ویسٹ سٹی ہیں ہون دیا انہوں نے وہ بائیو ڈی گریڈ کر دیا ان توڑ مروڑ کے اور اچھو ریجنریڈ کر دیا انہوں نے سورس منا جا سکتا ہے بر انوارمنٹ دی ایک کپیسٹی انلیمٹڈ نہیں ہے انوارمنٹ دی ایک کپیسٹی لیمٹڈ ہے وہ دا مطلب ہے کہ انوارمنٹ دی کپیسٹی ہے کہ انہوں نے پیپر سٹے جاوے تا ابزورب کر رہے گا انوارمنٹ دے کوئی فرق نہیں پہے گا توسی جو کچھ پینڈو بیکگراؤنڈ نو بلاؤنگ کر دے ہوگے میں بچ پنچ اپنا پنڈان دے وچ بتایا ہے میں نوی یاد ہے کہ اس وقت نیران دے وچڑا پانی چلدہ سی کئی لوگ کی دککے جے پدا کر کے ایو پانی پیلنے سی انہا پانی ساف سی گا کیونکہ انوارمنٹ دے ویسٹ ہوں بھی ہوں دی سی پت دیگری آہ ویسٹ وزنٹ دے مچ سو اس کر کے جڑا پانی ہے انہیں ویسٹ نو ابزورب کر سکتا سی تاں بھی پیور رہندہ سی تے وہ جڑی ویسٹی سکیل ہے جو دوں وچ جاندی ہے انہوں بھی اس دو تریکہ نہ دیکھ دیا ہے کہ ایک انوارمنٹ دی ریٹ ابزورپشن کرن دی ریٹ تے دوجہ انوارمنٹ دے وچ انو سٹن دی ریٹ سو جنہی ریٹ آف ویسٹ کرییشن ہے جے او ریٹ آف ویسٹ ابزورپشن تو زیادہ ہو جوے تاں جیڑا میڈیم ہے جتے اسی ہیں او ویسٹ شدی ہے او پلوٹ ہو جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے کہ جے ترتی دے وچ اسی ہیں سارا ویسٹ شدی ہے تاں جے او انہی ویسٹ جادہ ہے جنہی ترتی ابزورپ نہیں کر سکتی تو سارا لینڈ پلوٹ ہو جاندی ہے اسی طرح ہی پانی ہے پانی دے وجہ اسی انہی ویسٹ سٹ دی ہے جنہی کے پانی ابزورپ نہیں کر سکتا تھا پانی پلوٹ ہو جاندہ ہے وارٹ پلوشن اسی طرح ایر ہے ایر دے وجہ بڑیاں گیسز نے جیڑیاں اپو اپنے آپ درستے ڈزولو ہو جاندی ہیں پس جو دوں گیسز زیادہ بات جاندی ہیں ایر بنی کر سکتی سو ٹیکنیکلی جیڑا پلوشن جو سی لافز یوز کر دی ہیں ٹیکنیکلی ہو دا مطلب یہ ہندہ ہے کہ ریٹ آف ویسٹ کرییشن is higher than the rate of ویسٹ ایبزورپشن تاں پلوشن پیدا ہندہ ہے اور پلوشن دا جو امپلیکیشن ہوئی ہے کہ پلوشن کوئی پیسیو نہیں ہے جو دا پلوشن ہندہ ہے تو وہ دے جیڑے رسورسز اپنے ڈسکرس کیتے ہیں انہی بھی اثر پہندا ہے جو میں فاکزامپل جے وارٹر پلوشن ہو جے تو پہلی گال ہے کہ وارٹر سی کنزمشن باستے نہیں یوز کر سکتے یوز نہیں کر سکتے اپنی روزانہ جندگی باستے اسی طرح ہی جو وارٹر زیادہ پلوشن ہو جے تو ایرگیشن باستے نہیں یوز کر سکتے جیڑا ایک رنیویبلر سورس ہی گیا وہ بھی یوزلس ہو گیا اسی طرح جی ایر پلوٹ ہو گئے تو ساڑی سیتیو دا اثر ہندہ ہے سانو استما ہندہ ہے ساڑی پرڈکٹیوٹی دی اثر ہندہ ہے ہیڈے ہومر سورس ہونا تے اس کر کے پلوشن انٹریکٹس بیک پاؤن دا رسورس اور رسورس بھی انہوں دے رسورس دی ویلیبلیٹی بھی کٹ جاندی ہے تیسرا جڑا فنکشن ہے سو یہ دو فنکشن ہے جڑے انوارمنٹ دے کے ایک رسورسز جندہ ہے دو جائے ویسٹ اوبزورپشن کردہ ہے جڑوں ویسٹ زیادہ ہو جاندی ہے دو دنہ پولوشن دے تیجہ ہے انوارمنٹل سروسز انوارمنٹل سروسز دا مطلب ہے کہ جڑا انوارمنٹ ہے it is a source of great human knowledge کہ اسی جڑے سائنس ٹوڈنٹس نے باٹنی زوالوجی کمیسٹی کسی بھی سبجیکٹ سرچ کردے انہوں نے پتا ہوگا کہ اسی سرسز میں بھی سکول سائنس پڑی سی اسی جڑے اپنی knowledge ہے انوارمنٹل سروسز کردے ہیں کہ ایک قدرت ہے قدرت دے بچے laws نہیں جی نو کہ جڑا ایک matter ہے matter کے ایک طرح exist کردہ ہے اس طرح جڑے plants انوارمنٹل سروسز نہیں انہوں نے جڑے experiment کردے ہیں we try to understand we expand our knowledge ہے یہ ساری ایسے تو پیدا ہوئی ہے کہ اسی لگ لگ پتاپتان دے بچوں دوانیاں کر لینے ہیں تو وہ unlimited ہے اس طرح جو میں cancer دے example دننا cancer دا حال تھی کوئی treatment نہیں ہویا کوشش aspect دا پتا لگ چکا کوئی دا نہیں پتا سنو نہیں پتا کہ کئی plant کتے پہا ہے انڈونیشیا چیز یا برازیل دے بچ جہاں جھار کھنچ کتے پہا ہے جی دا آج تو پنجا سال بعد پتا لگے گا کہ یہ plant ہے source دا جی دے تو کہ میڈیسن پیدا ہوگی جڑیوں نو تیار کر سکو گی ایک تا environment ہے جی دا یہ ساڑے knowledge expansion دا source ہے دو جائے ہے کہ climate نو ریگولیٹ کردے ہیں جی دا sun دا آتے ارت دا آتے مون دا آپ سے اچھے relationship ہے تاکہ ہی جی دے four seasons کہنے ہیں وہ ایک climate regulation نو تیار کردے ہیں جی گرمی پہ جاوے تا ہی سارے گرمی دے بچ پچھ جاوانگے جہاں سردی پہ جاوے جی دے سردی تا ہی سارے سنگڑ جاوانگے یہ جی دا environment نو ریگولیٹ کردے ہیں climate وہ بھی ایک ہے تیجہ جی دا ساری well being واسطے بہت جروری ہے جی دا environment اس کر کے تسی سب نے دیکھا ہوئے گا کہ جی تسی جنگل سے جانے ہیں جہاں کسی پارک دے بچ بھی جانے ہیں درختان دے کولے بیٹھ دے ہیں تو تنو چنگا محسوس ہندہ ہے اور ہونتا یہ گلنا experiment ہو چکی ہے کہ human well being واسطے قدرت بہت جڑی ہے بلہاری قدرت گربانی دے بچ چاہے او دا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ ساڑی اپنی well being ہے جی دے تے dependent کر دی ہے جڑا پیٹس نال پیار کر دی ہیں کتے نال جہاں بلی نال جہاں جس طرح بھی اور انہوں نے ساڑا relationship ہے اتھو لگ دا ہے کہ ساڑے جنہ جنہ ہیں تھے جی بھی جانتا ہے سب نے ساڑا relationship ہے یہ سارے نیچر دا حصہ نے آدمی پسو پنچھی درخت انہوں نے آپ دے بچ ایک inter relationship ہے اور ایک آل ہونسانٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ جیڑا انگلیند دے بچ ہوئی ہے سانٹیفکلی سارج کیتی ہے کہ جیڑے بزرگ وڈیومر دے بچ کلے رہن دے نے تے جیڑے بزرگ پیٹس رک سے نے جنہ نے پیٹس رکھی ہے انہوں نے سید چنگی ہون دی ہے ایک خوش بھی رہن دے نے اور اتھو سانوے پتہ لگ دا ہے کہ ساڑی منکھی لوڑ دے بچوں پیدا ہویا ہے کہ جیڑی قدرتیاں دوجیاں پیدا بارنے جیو جانتوں نے انہوں نے ساڑا relationship بھی کہ میں establish ہون دا ہے تے او انوارمنٹل سرویسز نے جیڑے ہیں او بھی پولیوشن نال پلیوٹ ہو جانتی ہیں سو جنہوں ویس جیادہ ہون دی ہے تے پولیوشن ہو جانتی ہے تے جیڑے ہیں انوارمنٹل سرویسز ہیں انہوں نے انہوں نے ایکوالٹی بھی کٹ جانتی ہے کلائی میٹنو ریگولیٹ کرنا مشکل ہو جانتی ہے اسے کر کے ہون جیڑا سی کہنے ایکسٹریم ویہدر آ رہے ہیں ایکسٹریم ویہدر دا مطلب ہے کہ جیڑے گرمی پیندی بہت زیادہ گرمی پیندی ہے جیڑے سردی پیندی ہے بہت زیادہ سردی پیندی ہے اور یہ بھی ہون دا سی یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے پر جیڑا رفتار نہ ہو رہا ہے کہ پہلا ہون دا سی کہ یہ پنجادے بچ فورٹی فائیو ڈگری ٹیمپریچر ہو گیا ہو سکتا دسان سالنا چیکٹو بیرہا ہو جائے ہون لگ دا ہر دوجہ سالی فورٹی فائیو پرسنٹ ڈگری ہو رہا ہے اس طرح جیسے سنو فال بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلا کہتے ہون سنو فال کہتے بیس سال آباد ہون دی سی ہونو ہر تیجھے چوتھے سال سنو فال ہو رہی ہے جہاں جیسے ڈسٹ آم آ رہے ہیں تاں جیڑی یہاں ایکسٹریم ویدر نے رکرنس ہو دی فریقونسی ہے اور دیٹ آلسو شوز کہ جیڑا ساڑی دسرپشن ہوئی ہے ساڑی کلائمیٹ ریگولیشن دے بیچ اسی طرح جہاں جہاں مطلب انوارمنٹل سروسز ڈکلائن کر دیاں دیاں کہ پارکس نہیں رہے اور جنگل ہے وہ ساڑے جا رہے ہیں وہ دا بھی ساڑی سیتی اثر ہے ایک ایکانومیس سی گالبرت جون گالبرت انہیں نیو یورک دا تی لنڈن دا کمپیریزن کیتا بہت سال پہل نا دی نائنٹین فیسٹی چونے پیپر لکھا سی انوارمنٹ دی جہاں زیادہ لوکی کر دے بھی نیسی نام نالج بھی کٹ سی گی پر انہیں بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن کیتا ہوں کہ اندہ جیسی پر انکہ پر کپٹا انکم لو تا نیو یورک دی جادہ ہے لنڈن نالو پر جی کوالٹی آف لائیف لو تا لنڈن دی بیٹھ رہا ہے انہیں کیا وڈی کا وڈا کارنی ہے کہ لنڈن دی بیچ پارک بہت وڈے نہیں لنڈن جی سوڑے جو کوئی گیا ہے پتہ ہو گیا کہ بہت وڈے وڈے پارک بہت زیادہ پارک نیو یورک دی بیچ پر نیو یورک کوئی وڈا پارک ہے بات انسٹنکٹیو ڈی ایس گارنو سامجھ لیا سی جیسی پولوشن ہون دی ہے جیسی انوارمنٹل سروسز پروائیڈ کردہ ہے انوارمنٹل وہ بھی لیمٹ ہون دی آنے جیڑا انوارمنٹل کرائیسس ہے جنہوں اسی کہنے ہیں جیسی انوارمنٹل ایمرجنسی ہے جیسی انوارمنٹل کٹسٹروف جیسی یوز کردی ہیں یہ تنہ تنہ تی افیکٹ کردہ ہے کہ ساڑے سوسزی بھی کٹ گی تے ساڑے جیڑا ویسزی جنریشن بھی ود گی اور جیسی انوارمنٹل سروسزیز ہے وہ بھی لیمٹ ہو گیا وہ بھی انہ دیوڑی ایکوالٹی ہے وہ کمپرمائز ہوگی اور اس نو اسے کرائیسس نو ہور سمجھن لی دو ہور ٹرمز میں یوز کرانگا ایک ہے انہوں کہندے ہیں لاؤز آف تھرمو ڈینامکس ایک ہے انٹروپی بنو پنجابی حالیں نہیں ہوں دی میں ٹائم نہیں ملا بنو لبندہ بھی پر لاؤز آف تھرمو ڈینامکس سمپل ہے جنہیں فزیکس پڑی ہیں انہوں شاید یاد ہوگا کہ لاؤز آف تھرمو ڈینامکس سے ہندہ ہے کہ میٹر انرڈی آر انڈسٹرکٹی بل کہ میٹر ریجیڈا وہ دی فارم چینج ہو سکتی ہے پر وہ دیسٹرائی نہیں ہوں دا جس طرح اگزامپل تو سی لے سکتی ہے کہ کورٹن ہے کورٹن تو اسی تاگہ بنانے ہیں تاگے تو بہت اسی کپڑا بنانے ہیں جڑھا میٹر ہو ہوئی رہند ہے پر وہ دی فارم چینج ہو رہی ہے پہلا 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 فرسٹ لاؤ تھرمو ڈینامکس is that میٹر is not ڈیسٹرکٹی بل it is دا فارم دو جا لاؤ جیڑا ہے سیکنڈ لاؤ تھرمو ڈینامکس ہے کہ جدوں اسی راو مٹیریل تو پرودکٹ بل جانے ہیں تاں وہ دی کوالٹی اور ڈیکلائن ہوں دی جاندی ہے نیچرل سورس دی تارتے انہوں کہن دی انٹروپی انٹروپی دا مطلب ہے کہ ڈیسٹرلی نیس کہ ایک پیور پدارت تو وہ کنسٹرکٹر جدوں پرودکٹ بڑن جاندی ہے منفیکچرڈ پرودکٹ بڑن جاندی ہے وہ دی انٹروپی بات دی جاندی ہے انٹروپی دا بیسک جوڑا میننگ اسی کہا سکتے ہیں ڈسٹرکٹیونیس کہ ڈسٹرکٹیونیس بات دی جاندی ہے اس ڈسٹرکٹیونیس نو روک کرنی باروں جیڑی انرجی آن دی ہے انہوں کوش حد تک روک سکتی ہے ختم نہیں کر سکتی کٹ آ سکتی ہے اسے کر کے سولر نرجی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسی جو چیزیں سڑ دیں ہیں ترتی دے بیچ جہاں پانی دے بیچ سولر نرجی انہوں نے انٹریکٹ کر دی ہے انہوں نے بارو ڈی گریڈ کر دے بیچ مدد کر دی ہے انہوں نے چکوش جرسوس بھی بنو دی ہے جو میں پرانے زمانے دے بیچ کھیتی دے بیچ منیور اسی یوز کر دے سی وہ ویسٹ سی گی پر اس ویسٹ نو اسی ایز ایس سورس آف انریچنگ دے کوالٹی آف سوائل اسی یوز کر سکتے سی گے تا انہوں انہوں اس طریقے نال یوز کر سکتے سی گے تے جڑا انٹرپی دے بدیا جانا ہے اے اپنے آپ دے بیچ انوارمنٹل جڑا کرائسس ہے انہوں انہوں شو کر دے انہوں کوششن نہیں پیدا ہندہ ہے کہ اس انوارمنٹل کرائسس دے ایک اکنومک سسٹم نہ کی سبند ہے کہ اے تا ٹھیک ہے کیسی سمجھ لے بیسک جڑی ہو دے انہوں مدے ہو سی سمجھ لے پر اے دا ایک آرکتر رضام جاں کیپٹلزم جاں فیوٹلزم جاں سوشلزم نال کی سبند ہے اے جو بات تاورن تباہی آرہی ہے انہیں ریٹ دی اے دا سدہ سبند پونجی واد نال ہے کیپٹلزم نال ہے کیونکہ کیپٹلزم آنٹوں پہلا وی انسان یوز کردے سی رسورسز نو او دن بھی ویسٹ پیدا ہندی سی پر دی ڈگری آف ویسٹ کریشن وزن دیٹ آئی جو میں تھو نو نیران دی پانے دی ایزامپل دیتی ہے او بھی ہن ریسنٹلی آئی توم یا ساٹھ سال پہلا دی پر او دن پہلا فیوٹل جوگ سی جڑا او دے بیچ اینی زیادہ نا پرڈکشن ہندی سی نا اس پرڈکشن تو بیسٹ ہندی سی اور اس کر کے جیڑے رسورسز ہے وہ کارٹ پلوٹڈ ہندے سی اس کر کے سانوں اے کہنا کہ ہسٹری ہمیشہ ہی پروگرس کر دی جاندی ہے جمیں جمیں اسی جاندے جانے ہیں ہسٹری پروگرس جو جروری نہیں ہے کچھ معاملے آنے بیچ ہسٹری ہسٹوریکل لیول تے اسی ڈیٹیروریٹ ہو رہے ہیں اے ٹھیک ہے کہ ساڑے کو لے موبائل فون آگے انٹرنیٹ آگیا اسی کیا سکتے ہیں نالوجی لیول تے پر کچھ آسپیکٹ دے بیچ اسی ڈیکلائن کیتا جا سکتا ہے کوئی ہسٹری ایک لینئر پروسس نہیں ہے ہسٹری دے بیچ ملٹی لینئر پروسس ہے تے انوارمنٹ دے یوز توں جیڑا کیپلزم ہے حال تک جننے اکنومک سسٹم آیا سب توں کہا تک ہے کیونکہ کیپلزم اس گلتے بیست ہے کہ کسی رسومس نوں یوز کر کے کنہ پروفٹ پڑنا ہے کیونکہ پروفٹ ہے جیڈا اوڑا موٹر فورس ہے کیونکہ پروفٹ دے بیستے رینویسٹمنٹ ہونی ہے رینویسٹمنٹ بیستے اکنومک گروث ہونی ہے اس کر کے جیڈا بھی نیچرل رسومس ہے پامیوہ ترتی ہے پامیوہ پانی ہے پامیوہ پیڈ نے پامے ہو فیول نے پامے ہو ماؤنٹن ہے کوئی بھی نیچرل سورس ہوئے کپیٹل دا ہو دے بھل اٹیچوڈ ہے کہ انہوں کیمیں یوز کرنا ہے اور اے دیتوں کیمیں پروفٹ کمانے ہیں جی میں ٹوریزم ہے اپنی آنیاں سونیاں خوبصورت جگہ ہوں دیگانے ٹوریزم دا مرکز ہے لوکنو ٹریکٹ کرنا ہے کہ دوسری اتھیا کے ہوترانچ رو اور دوسری سمندر چے نہاو اور ریتے لیٹو اور اپنی خوشی مناؤں ٹھیک ہے پر او جگہ کچھ دیر بار ڈسٹروئے ہو جاندی کیونکہ لوکنو شروع ہو جاندے نہیں پر اونا دا پرپز اے نہیں ہندہ کہ بیوٹی ہے کلی اونا دا پرپز ہندہ ہے کہ اس بیوٹی نو کے میں یوز کر کے اسی پروفٹ کمانے ہیں اس کر کے جڑا کیپلیزم دا اے بیسک او دی ڈرائیونگ فورس ہے جڑی او انوارمنٹلی دسٹرکٹو ہے او دے کر کے جڑا جڑے افتار تھان دی یہ پیداوار ہے او بہت ودن لگی اور او دے پیداوار ودن نال ویسٹ ودن لگی ویسٹ ودن نالی پولوشن بجی پر اس تھی الٹ جو نظام آیا نائنٹین سیونٹین آن برڈ سوویٹ یونین دے ویچ بولشوک ریولوشن آیا جنہوں سی سماج بات کہنے ہیں جہاں سامباد کمانیزم کہنے ہیں انوارمنٹل پوائنٹ آف ویو تو او بھی کوئی بہت ودی آنی سی کیونکہ او تھے بڑے بڑے لیبل تے انوارمنٹل ڈسٹرکشن ہوئی کارن کیسی وہ تے پروفٹ موٹب تک ختم ہو گیا یہ تا ہو گیا کہ اسی ترتی ہے جہاں پانی ہے کل یہ پروفٹ واسطے نہیں پیدا کرنا پر اتھوندہ اکنومک سسٹم ایک اندازی کہ اسے انہار سوچزنو یود کر کے اسی پرڈکشن ہورٹ پیدا کرنی ہے اور لوگ کا انہار سٹینڈ آف لیونگ بدونہ انہار دی پر کیپٹین کے بدونی ہے اور یہ ہی ساڈا پرپس ہے کہ ہی ہی آلٹیمیٹ لی یہ شو کرنا ہے کہ کیپٹلزم مارکٹ پرنسپل تے بیسٹ ہے اور سوشلزم ہے اور پلاننگ تے بیسٹ ہے ہی ہی ساری سوسائٹی دنیاں لوڑا نو چانچ رکھنا ہے پر آلٹیمیٹ پرپس ہو سی گا کہ ہورٹ پیدا کرنے ہیں جیڈی پی آنو انکریز کرنے ہیں تو اسے کر کے انوارمنٹل ڈسٹرکشن بھی سوویٹ یونگ بہت وڈے لیبل تے ہوئی چرنو بل ڈسٹر دنیاں تو سو سنیاں ہونے اور جوکرین دے بچ سی گا جیڈا کے پہلے سوویٹ یونگ دا حصہ سی گا انہ دونا ٹانچیاں دا جیڈا آرتک وکاش ہے وہ نرجی تے بیسٹ ہے کیونکہ نرجی ہے جیڈی اے سورس ہے پرڈکشن کے نہیں ہونی ہے کسے لیبل تے ہونی ہے تو وہ نرجی پیدا ہندی ہے دو تین مکس مدھیانتوں ایک پیٹرل تو ایک کول تو ایک تیجہ گیس تو ایک تین چیزیں جیڈیاں نے اے وڈہ سورس نے جیڈیاں گرین ہاؤس گیس جنہاں اسی کہنے ہیں کاربن ڈائک سائر سب تو خطرناک ہے وہ دوباد ہور نہیں اور اے گرین ہاؤس کی ہے تو پڑھ دے ہو کہ گرین ہاؤس گلوبل وارمنگ کیوں دیا گرین ہاؤس ہے اس طرح ہے کہ یہ سارا جیڈی بلدنگ ہے اے اسی شیشے دی ہو گئی اے دیویچہ سی پلانٹس لائے ہون تاں جیڈی گرمی آئے گی اپروں اپنے دی سولر دی وہ تاں اندر آئے جائے گی پہ باہر جاندہ کوئی سورس نہیں ہے تو یہ گرین ہاؤسز نے وہ اس طرح دے ایک آٹو آٹیفیشل گرین ہاؤس بنا جاندی آنے کہ گرمی آتاں رہی ہے پر لیز نہیں ہو رہی اسے کر کے سڑا انوارمنٹ ہے سڑا جڑا ٹیمپریچر ہے تردی دا وہ چینج ہونا شروع ہو جاندہ ہے اور گلوبل وارمنگ شروع ہو جاندی ہے اور ہون حال تے ایتو تک پہنچ چکی ہے کہ پچھلے سال ایک رپورٹ آئی سی یو اینوں نے ایک پینل بنایا ہے اس کا مطلب انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائیمیٹ چینج اور وہ جڑا انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائیمیٹ چینج ہے دنیا دے سب تو ودیا سائنٹسٹ ہے جنہاں نے اس گلتیر سرچ کی تھی انہوں نے کٹھا کر کے بنایا گیا ایک ساٹھ دے سائنٹسٹ نے جنہاں نے فزیکس دے بیولوجی دے زوالوجی بوٹنی ہر جگہ جڑا بھی سائنٹیفک فیلڈ اور اچھ کام کیتا ہے انہاں نے ایک رپورٹ کر دی کہ دو ہزار پندرہ دے پیرس دے ایگریمنٹ ہویا سی کہ انداجہ اے ہے کہ جے انگ والے بی تی سالہ دے ساڑی ترتیدہ دو ڈگری ور گیا کمپیرڈ بی دی پری انڈسٹریل ایج پری انڈسٹریل ایج تو مطلب ہے ڈھاران سو پنجاہ تو پہلا کہ ان ڈھاران سو پنجاہ نو گینے جاندہ ہے کہ اوڈوں ایک وڈا میلا لگا سی یوکے دیوچ جنہوں اسے کیا جاندہ انڈسٹریل ریولوشن دی مارکنگ پائنٹ اوڈا جڑا ایبریج ٹیمپریچر ہے تی ہونڈا جڑا ایبریج ٹیمپریچر ہے دو ڈگری وڈ گیا تا ساڈے ساڈے ایسی ہیں تبدیلیاں ہونڈ گیا جنہوں روکنا بڑا مشکل ہوگا جنہوں اسے انڈسٹریل کہنے ایرورسیبل چینجز ہونڈ گیا ہونڈ جڑی رپورٹ آئی ہے پچھلے سال وہ کہنے دیا کہ دو ہزار تی تک جے ایک ون پونٹ فائیو ڈگری وڈ گیا ٹیمپریچر اوڈی کا تک ہے خاص طورتے انہ جگہ نو اس طرح ہی میلڈیوز ہے وہ بھی سمندر دیکھنا رہے ہیں اس طرح جڑے ملک ڈیویلپ نے پر ہوندے شہر نے سارے وہ سارے سمندر دیکھنا رہے ہیں بڑنے ہوئے ہیں کیونکہ پرانے زمانے جڑا بپار ہے وہ سمندر دے تھو ہندہ سی شہر ہے جڑے وہ پہلے ہاں ٹریڈنگ سینٹر سی وہ تھی ٹریڈنگ ہونڈ دی سی ٹریڈنگ تو بار انڈسٹریل لگ گی اتتی شہر بنگے سو جڑا بھی تھی شہر سن لو بمبائی سن لو کراچی سن لو کالکڑا سن لو لندن نیو یارک پیریس جڑے بھی ڈیشیر دہ نا لے لو وہ سارے سمندر دیکھنا رہے تھے بڑنے ہوئے ہیں وہ بھی دوپ جانگے جہ گلوبل ٹیمپریچر اللہ اے نہیں وہ دنہار ہور بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جہ کسی نے کوسٹن پورٹ کیتا تھا میں اب ڈیٹیل دا سکتا پر ٹائم دیلیمٹ ٹھونڈ کر کے میں وہ دے بارے جازہ نہیں کہنا چاہتا اس لئے یہ سمجھ دے ہوئے کہ جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے انوارمنٹ دی کہ پونجی باد نے تا کریٹ کی تا وہ تا جڑا آلٹرنیٹیو سی وہ بھی کوئی بہت وضعہ نہیں اس کر کے نوے ایک نظام دی سوچ پیدا ہو رہی ہے جنہوں میں کہنا ایک لوجیکل سوچلزم یا سمپل دے بچ ایکو سوچلزم میں کہلہ نہیں ایکو سوچلزم بڑا نائم ہے اوریجنیٹ کیتی ہے پر یہ پچھلے دس میں پندرہ سالان دے بچ ہوئی ہے میں بھی کام کیتا ہے ہور بھی امریکہ جرمنی انگلینٹ بھی لوگ کی ہیں اس کالتے کام کر رہے نہیں ہاں سی یہ گیل کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک نامک سسٹم گلوبل لیول انوہ چینج کرنے دی کلی ساڈی جڑی انسان ہے اوہ نہیں پسو پنچی بھی کتو ہو جانا کہ انہا بڑا کرائیسس آئے گا انوہ چینج کرنے دی لوڈ ہے پرانے کسم دی سوچلزم نال نہیں نمے کسم دی سوچلزم نال جنوہ کسی کرنے ایکو سوچلزم کہ جتے پیداوار تے کنزمشن جڑی اوپو ہوگتا ہے وہ اہتران دی ہوئے کہ کون بھی نال کمپیٹیبل ہوئے جنوہ سی سسٹینیبل کر چکی ہے اے جڑا سوالے پیدا ہندہ ہے کہ اوہ تے کمیں پہنچے جاوے کہ جو مانوی لوڈ تسیہ کنمنس بھی ہو جاؤ کہ جو تسیہ گل کہہ رہے ہو ٹھیک ہے کہ پونجی بات بڑا خطرناک سسٹم ہے اور جڑا پرانے کسم دی سوچلزم وہ بھی ٹھیک نہیں سی انوہیں کسم دی پر اوہ تے پہنچیے کمیں اوہ دا اوہ دا رستہ کی ہے اوہ دیتے میں رسرچ کر رہے ہیں اور کہ وہ ٹرانزیشنل بات کی ہے پر میں سکھے بچ کمیں گا کہ اوہ سوال جاندہ رستہ اجڑا اوہ سنسارک پدرتے بھی ہے راشتری پدرتے بھی ہے سنسامان پدرتے بھی ہے انڈویجول پدرتے بھی ہے سنسارک پدرتے بھی ہے کہ گلوبل کلائیمیٹ نیگوسیشن سونگیاں جلوڑی ہے کیونکہ کچھ چیز جانے ہیں گلوبل کلائیمیٹ لیول تے ہی کنٹرول کیتے ہیں جا سکتے ہیں انڈویجول لیول تے نہیں کیتے ہیں جا سکتے ہیں جے فار اگزامپل اسی اے کہنا ہوئے کہ ایئر ٹرانسپورٹ ہے جیڑا ایئر ٹریول ہے انہوں کٹ کیتا جاوے تا آپ سے بے چیز سمجھوتے نہ لی ہو سکتا ہے کلائیم دیش آپ نے آپ دے لیول تے فیصلہ نہیں کر سکتا تجھے قومی پدرتے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ آؤ ڈسائیڈ کرے کہ جیڑے ٹارگٹ فکس ہوئے انٹرنیشنل لیول تے انہوں کومی لیول تے نیشنل لیول تے اسی طرح سنستاپدرت انسٹیوشن لیول تے کہ جی میں پائی ویر سنگھ سردن ہے پائی ویر سنگھ سردن یہ فیصلہ کرے کہ ایسی نرجی سولر پینلز نہ لینی ہے یہاں ایتھے ایسی پلاسٹک نہیں یوز کرنا جہاں ایتھے کھانا پیدا کرنا ہے بڑے سنکھے بچ بھی میں کہوں گا کہ جیڑا میٹ کھانا ہے یہ بھی انوارمنٹ واسطے بڑا خطر نہ آگئے کوئی میں مطلب تارمک طورتے کوئی نہیں کہنے دا کہ ویجیٹیرین کھانا کرو پورلی انوارمنٹل پوائنٹ ہوتے ہوں اور جو دن تسی ویر ہو جاؤ تو تھوڑا میٹ کھانو دلو نہیں کر دا میں میٹ انجوائے کر دا باقی پنجابیوں بانگوں پر میں جو دن تسی بارے ویر ہویا انکریزنگلی آم بیکم مور ویجیٹیرین ایسے کر کے جیڑی تھوڑی کانشیسنیس ہے یہ دیٹرمنٹ کر دی کہ تھوڑا لائف سٹائل بھی اس طرح میں نو میں نو ہی کسی زمانے چکار دا شانگ سی گا پر دا سال توں بعد پہلا جدو ہویا اسی کار یوز بند کرنی کرتی لوکل لیولتے میں سائیکل یوز کر دیں میں انہیں کہوں گا کہ ہر بندہ کر سکتا ہے کیونکہ سائیکل چنونا سیب بھی نہیں ہے وہ تھے سائیکل لینڈ سیپریٹ نے پر وہ جیڑا پریشر بھی سیٹیجنز پہنڈے ہیں سیٹیجنز اپنی لوکل گورنمنٹ نو کہن دیا کہ شٹکان دے سائیکل لینڈا لگ بنا ہو اور سائیکل لینڈ تے گڑی جاندہ کوئی ادھکار نہیں اور جیڑے گڑییاں چی بھی جاندے ہیں انہوں لوکان دی بھی ایڈوکیشن ہے ہونو اکسورد دے بچ تے سائیکل دے جا رہے ہیں دوجہ بندہ کارتے آ رہے ہیں جیڑا کارتے جا رہے ہیں بندہ وہ سائیکل دے جاندوالے بندے دے اجت کر دے انہوں پتہ لگ دے کہ میرا نو اچھی سبت آ دا بندہ ہے کہ میں انہوں رسپیکٹ کرنی چاہی دی میں تا جلدی جلدی پونچنلی کارت جا رہے ہیں پر اپنے ملک چی نہیں ہائی اپنے ملک دے بچ حالے بھی مطلب ہے کہ سائیکل ہے جیڑا گریبی دے نشانی ہے انہوں بندے انہوں ڈیسون کرو گا ایک منٹو پرسنل اگزامپل بھی دنے کہ ساڑ دے چھوٹا جا گردوارا اکسورد دے بچ تے اوٹھے گردوارے دا جیڑا پردانسیوں میں انہوں کیا کہ تُسی کے سیدن آؤ میں ریگولارلی نہیں جاندہ تے چنگی باقفی ہوگی انہوں نے دسیا کہندہ پردان جی کہندہ پرسنل اگزامپل پرسنل صاحب آنگے پرسنل صاحب آنگے کہندہ میں سوچا اڈیوڑڈی یونیویسٹری پرسنل صاحب آنگے ورڈی ساڑی مرسیڈیز گار چونگے تُسی کے اندر کوپا جا پایا سائیکل تے آگے کہندہ میں کہے پرسنل صاحب کہندہ بچے ہونے پرسنل صاحب آنگے پرسنل صاحب آنگے پرسنل صاحب آنگے سوہی کردے جاندے سوہی کردے جاندے سو نمی جنریشن اس بارے بارے ہو رہی ہے تو اس کر کے جڑا لوکل لیول تے بھی اس جہاں چیزیں انٹروڈیوز کر سکتے ہیں جمیں ہونے اکسوڑ شہر دے بچ جڑا سیٹی سینٹر ہے بلکل اتھے کار لجانی من ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ تنہوں نے چارج لاتا ہے اتھے انٹر نہیں کر سکتے تو بہت بڑا فائن ہوگا جو انٹروڈ کیتا ہے ایک جاتے جا کے تنہوں نے کار واپس کرنے پہنے دیا اتھے ایک کوالٹی امپروو ہوگی ہے اسی طرح انڈویجل لیول تے انڈویجل لیول تے میں ایک یوز کر آنگا جیڑا تسی پہلنا ہم سننے ہوں گیا فور آرز کہنے دے انڈو فور آرز دا مطلب ہے ریڈیوز ریپیر رییوز تے ریسائیکل ریڈیوز دا مطلب ہے کہ کٹ تو کٹ خریدو ہون ایک کٹ تو کٹ خریدو دا لوجک ہے ایک کیاپلیزم دے خلاف ہے کیونکہ کیاپلیزم تے کہنے دا ہور خریدی جاؤ ہور خریدوں گے دکانہ ہورس مال لے آنے کے زیادہ پروفٹ بنوں گا پھر فیکٹری ہورس پیدا کرنے گے آنے کے پروفٹ بنوں گا چھہتھ انہوں یاد ہو گئے کہ جدہ ریڈ سینٹر تے اٹیک ہویا تا بوش پردان سی گا جدہ انہیں پہلی سپیچ دی ریڈ سینٹر تو لوگوں کہنے گو انڈو شاپنگ تو انہوں باقی شاپنگ باقی شاپنگ باقی شاپنگ چندگ کو نراج شاپنگ نہ چھوں خوش جاندے خیل جاندے تے جدہ تسی ہور جاندے شاپنگ دوسر انہوں تک جنگ تک فٹیگ دوسر تک اقلی تک سی ان کو وہاں مشاہد ہوئے یہاں علیہ وسلم کی طریقہ سے نہیں دے کہ انفضل ہمارگ کلوہ تو قائلیٰ عنہ نہیں کرتا کہ اپنی معلومات دنیا یہ سوال کسی کسی کیسے پہلے سوال کسی کیسے معلومات کو بہتند ہیں تو ایک سوال کسی کیسے معلومات کو بہتند ہیں پہلے آتا ہے کہ ریڈیوز کرو کنزمپشن دو جا کہ ریپیئر کرو اس معاملے چاہتا ہے اپنا ملک بہت چنگ ہے جیسے چنگے نے عام طورتیں چیزیں ریپیئر کر دیا انگلینڈ دے بچھ ریپیئر کرنا بہت مشکل ہے ریپیئر دیا شاپس ہی نہیں ہے گیا جیسے چیز خراب ہوگی انٹھٹ دو نمی لالو اور دو جا یہ ہے کہ کمپنیاں نے ایک ایسا طریقہ تیار کر رہی ہیں جنہوں اسی کرنے ہیں deliberate obsolescence deliberate obsolescence دا مطلب ہے کہ جی آہا light ہے جڑی پہلے آہے پچی سال چال سال دی سی ہنو انہوں نے تیار ہی اس طرح کی تھی کہ پانس سال ہی چل ہوگی پانس سال دے بعد ایک ختم ہو جوگی تو انہوں نے نمی نیڑنے پہ ہوگی اس طرح ہے جیسے سمارٹ فونز نے کہ وہ دو تین سال چل دے وہ دوبارہ چل دے ہی نہیں تو deliberate obsolescence کریٹ کر رہے ہیں تاں جیر پیر ہون انہوں نے درپیر کرنے دا ہوئے تو انہوں نے لمی لمی تا عورتیں انہوں آہ یوز کی تا جاندہ ہے اس معاملے جرمنی بہت چنگا ہے وہ اس گلتے بہت جوڑ دے رہنے دے کہ جیسے واشنگ مشین لہنی ہیں تو کٹو 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 بی سال چل دے یہ نو یہ نہیں ہے کہ واشنگ مشین لہی پنجن سال آباد پھیکھ رہا ہوگی تو انہوں نے نہیں لہنی پر بھی تیجہ ری یوز کرو کہ یہ ایک چیز جڑی چیز باستے لہی سگی او نہیں رہی تو انہوں ہو ٹھیک نا یوز کرو شرٹ پرانی ہوگی انہوں موپنگ باستے یوز کرو یہاں اس طرح فائنلی ری سائیکل یہ فائنل چاہے بہت لوگ کی ری سائیکلنگ کر کے بڑے خوش ہو جاندے ہیں کہ ہی بڑے گرین کانشنس ہے ہی بارٹلز انہوں ہی میں نہیں سٹھ دے ہنگے شاید کہ لگ بڑے ہوئے جگہ جتے بارٹلز سٹھ رہنے ہیں اور ساڑھے کا راندے بیچے ہے کہ ہوتھے ساڑھے تین لگ لگ باکسز نے جیڑا اسی فوڈ ویسٹ ہوندہ ہوئے لگ باکس پہ آجاندہ ہے جیڑے گیاں بوٹلز نے اور بلاسٹک نے ہوئے لگ بہت دے بیچے اورڈنری ویسٹ تو جدہوں سیٹی کاؤنسل وارڈے کلیکٹ کرنا ہوں جانے ہیں انہوں نے اتنے لگ لگ باکسز نے پر کئی لوگ کی ری سائیکل کر کے خوش ہو جاندے ہیں پر ری سائیکلنگ بھی آپ نے کوئی سلوشن نہیں کیونکہ جیڑے ری سائیکلنگ کرنی پہن دیا ہے وہ دوں بھی نرڈی یوز کرنی پہن دیا ہے جیڑے ہیں بوٹلز نے کٹھی ہو گیاں انہوں نے توڑ کے نمی ہیں بوٹلز نے بڑھنی او دل بھی نرڈی یوز کرنی پہنی ہے اس کر کے وہ بھی آپ نے آج دے بچ ودیا چیز نہیں کی اور بڑے جیڑے ایڈوانس کنٹریز نے انہوں نے بچوں تاہاں بہت بڑی گنتی جو ویسٹ ہے انڈرڈی ویلپ کنٹریز نے پہن دیا ہے کہ آپ نے یوز کر دے یہ بڑا سکینڈل کریٹ ہو رہا ہے کہ افریقہ انہوں نے پہنے دیا ہے کہ اتھے جا کے تسی اپنی ویسٹ کرو اور انہوں نے بڑے کارسوجینک پروجیکٹ پروجیکٹ سن دے ہیں پڑے ہے کہ دنال تسی مطلب انڈویجن لیبل تے کر سک دے ہو اور انہوں نے آپ نے بھی سبند ہے جو ہر ووٹرے دے بارے کانشیس ہوئے تاہاں وہ اپنی روزانہ زندگی بارے بھی سوچے گا جیڑے انسیٹیوٹ رہنے ہیں وہ دے بارے بھی سوچے گا تسی اپنے انسیٹیوٹ نو کیا ساتھ دے کہ وارٹر بوٹل نہ دے ہو کہ تسی انہوں وارٹر بوٹل is not a good thing جیڑیاں وارٹر بوٹلز نے انہوں نے بڑی دیر لگ دی ہے انہوں نے بہت بڑی میں انڈیا دا نہیں پتا پر ویس دے بچے بہت اگویڈی گال آ چکی کہ پلاسٹک اینہاں زیادہ ہو گیا سمندر دے بچے کہ فیشہ جڑی ہے انہوں نے جو چیر پار کری جاندی ہے انہوں نے بہت بڑا حصہ پلاسٹک دا ہند ہے کیونکہ انہوں نے پلاسٹک کھالی کھانے دی جگہ تھے پلاسٹک سٹی جاندی ہے دے بچے لوکی تاہاں جی تسی اپنے انسیٹیوٹ دے بچے کرو اسے طرح جی تسی وہ ٹاؤنہ پارٹیاں نو پاؤں گے جیڑی ہیں انوارمنٹ بارے کانشیس نے تاہاں وہ دن نیشنل لیول تے بھی چینج آگے جی اوہو گارمنٹ نیشنل لیول تے چینج آگے ہیں تاہو انٹرنیشنل لیول تے بھی پریشر پہنگ گیا ہون جی میں امریکہ دا پردان ہے وہ کہنے دا کہ ہوکس ہے کلائیمیٹ چینج ہے ہوکس چینہ دی کونسپریسی ہے کیونکہ امریکہ بڑا بڑا ہونے دیش ہے پر امریکہ دے سیٹی جنز ہے بہت دے لیول تے الیٹریٹ نہیں انہوں خاص طور پر جیڑا میڈل لیول امریکہ ہے وہ خبار بھی پڑھ دے جب خبار بھی پڑھ دے لوکل شہر دے خبار پڑھ دے انہوں نے انٹرنیشنل لیول دے خبار نہیں پڑھ انہوں نے خبرام نہیں سننی انٹرنیشنل لیول دیا ایتھون تاک کہ جیڑی سینٹ امریکہ دی 50% سینٹ میمبر جیڑ ناٹ ایو پاسپورٹ بہر ہی نہیں گئے امریکہ تو ساری دنیا ہوتی ہے شہر ہی ساری دنیا ہے دوسری دنیا بارے سوچ دے نہیں وہ جو لوگ کانے ہیں ووٹ پہنے پہنے دیا ٹرمپ وار گیا نا وہ جو دوں تاکت جا جاندے وہ مطلب آپری پاور نو غلط تک انڈال جیوز کر سکتے یہ ہوتے جیڑا لوگ کی موبلائی زون ایتھون لگ دا ہے کہ اگلی بار تک موبلائی زون گے کیونکہ بڑیاں نمی ہیں فورسز وٹلیاں نے برنی سینڈرز ہے الیزابیت وارن نے جیڑے کے نمی کانشیس نو جنریٹ کر دے نہیں اخیرتے میں دو صرف سنگیر دے وچ گلن کا پنج منٹ ٹھول لیلا بائیوڈیورسٹی لاؤس بارے میں گل کرنی سی کیونکہ بائیوڈیورسٹی لاؤس بارے گل کرنا اس کا جوڑی ہے کیونکہ گلوبل ہیٹنگ بارے کوششات تک سی سارے پرد دیو میں اتھاکہ اخبار بھی دیکھ دا ہوں میں ریگلولی اتھے بھی دیکھ دا ہوں اخبار تا عام طورتیں ہوندہ رہن دا ہے پر بائیوڈیورسٹی لاؤس ہے جیڑا او دے بارے بڑی کٹن نالج ہے کہ سادی جیڑی ترتیدے بچ ورائیٹی ہے قسم دے پنچی پنچیاں جانور نے جیب جانتو نے انہوں دے بڑی بڑی گنتی چی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے بہت بڑی گنتی چی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور او دا جڑا اثر ہے او بھی بہت مادا ہوئے گا کیونکہ جیڑی جیب جانتو پیدا ہویا ہے انہوں دے آپ دے بچے ایک ایک لوجیکل بیلنس ہے ہر ایک دا ایک ریزن ہے آپ دے بچے کرنا اور او جیڑا بائیوڈیورسٹی ختم ہوندہ ایک کارانتہ یہی ہے جیڑی گلوبل ہیٹنگ ہو گیا ہے گلوبل ہیٹنگ نہ کچھ پنچی کچھ جیب جانتو مار رہے ہیں جہاں انہوں دے رینڈ دے جگہ نہیں رہی اس طرح جیڑی دی فوریسٹریشن ہو رہی ہے فوریسٹ کٹے جا رہے ہیں جیڑے ہوتھے رندے سی جانور وہ نہیں رہے تو اسی جیڑے پندانچ بھی رہے ہوتھ انہوں پتا ہویا کسی زمانے بڑے الگ الگ قسم دے پنچی ملنوں ملدے سی الگ الگ قسم دے جانور بھی ملدے سی انہوں ملدے نہیں ہوتھے تو وہ جیڑی دیسٹرکشن ہو رہی ہے اس سے طرح ہی جیڑی پاپولیشن بعد رہی ہے کہ ان والے ہور تیس سالہ نائن بلین ہو جانی ان سات بلین دے کریٹ ہے جنہی پاپولیشن بدے گی انہوں پاپولیشن دے انہوں فیڈ کرنے لی انہوں آج دی پیدا بار کرنے لڑ ہو گی ان جیڑا ترتیدہ وڈہ حصہ ہے وہ منوکہ آپ نے نے یوز کر رہے ہیں اور ایکالوجی دے پانٹ او بیو تو منوکھ ہے جیڑا سارے نیچر دے بچے کسہ ہے باقی بھی جیو جانتوں نے اور جیڑا ہونا چاہ ریلیشنشپ ہے میں اپنا نانک ان اکالوجی دے جیڑا لیکس دے تو جی بھی گال کی تھی کہ ہیومن بیئنگز دا نون ہیومن بیئنگز دا آپ سے بچے ریلیشنشپ ہے وہ دے بچے جیڑے ہیومن بیئنگز نے بہت زیادہ در ایک سنٹھ چکے میں مازالی ہے بتائیں دے اور اگللینے دے اور این covenant ہے اور میں مازالی مصروم کرنے ہیں اور وہ لوگانے کوئی مندے ریٹائر نے کہا کہ ساری عمر جیل جیل نہیں کرنے گا مائیں جیل جیل گھنے گا پر انو روکنے اور ادھران لوگ سیمپ تھی وہی ہے ایدلی تھا وہ لوگانے تھے امو نور کچھ اکی فوریسٹ نو شیف کرنے دی ایڈیاں بڑ لینڈس انہوں نا انہوں سیو کر لی پیڑ ہو رہا ہوں لی اس طرح مطلب جیڑا بائیو ڈیویسٹی لاؤس نو جیڑا ختم کرنا ہے وہ بہت جوڑی ہے پاپولیشن بارے صرف میں ہی کہاں گا کہ پاپولیشن کنٹرول دا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں سنجے گاندی نہیں کیتا سی یہ نو ایمرجنسی بیس تے کہ ناس بندی کر دے ہو جور دستی اور یہ نو اتھوں تاک کے جیڑے کوارے منڈے سے انہوں نے بھی کچھ جگہ تے ناس بندی کر دیتی سی اور بڑا جال ماناں تریقے نار ادھا یہ ہے کہ سب تو بڑی گال ہے عورتان دی ایجوکیشن انہوں نے اس بارے کوئی زیادہ سوچندی لوڑ نہیں یہ گال پروو ہو چکی ہے کہ جتھے عورتان دی ایجوکیشن بدے گی اتھے برثریٹ کٹ ہوگا اور یہ کوئی بڑا کمپلیگیٹڈ گال نہیں سمپل دو گالہ ہیں ایک تاہی ہے کہ جتھوں عورتان دی ایجوکیشن دو جاہی ہے کہ جتھوں پریگنٹ نہیں ہونے چاہوں دیاں پریگنٹ نہیں ہونے دیاں جو آنپڑ ہے انہوں پتہ نہیں کہ آپ نے انہوں کنٹرول کے میں کرنا ہے تاہاں جڑا دو لگ لگ سیمپل لے جانے ایک آنے ایجوکیٹر تک ایجوکیٹر اور صاف ہی جا رہا ہے کہ ایجوکیٹر جڑی ہیں ویمن ہیں انہوں نے برثریٹ کرتا ہے دو جاہی ہے کہ جتھوں ایجوکیٹر ہون دیاں عورتان تو وڑی عمر تاک کو ایجوکیشن پراپٹ کر دی انہوں جیوکیشن تو بہت نوکری لاب دی انہیں بائی دا ٹائم یو نو دے گٹ میرر دیا تھرٹی تھرٹی وان یو نو تا جڑی بچے پیدا کرنے دی عمر وہ کٹ جان دی ہے یو نو تے جدوں ستاران تاران سال دی عمر دی پچھ گیا ہو جانا ہے تا تتی پہنتی سال تک سوی بچے پیدا کر سکتے دی لائیکلی ہوڑ کے زیادہ بچے سوی پیدا کرنے دی دن ابھی برث ریٹ کر سکتا ہے اس کار کے سمپل سلوشن ہے کہ اس گلتے ہیں فیسز کی تجاوے کہ اور تاں دی ایجوکیشن ہے جڑی انکیز کرنی دوجہ یہ ہے کہ پاورٹی ہے پاورٹی ہے this leads to growth of population کیونکہ جو دون لوگ کی ویل آف ہوندے نے تاں ایک بچہ ہے جڑا it is quite it is quite expensive to have a child جڑے you know middle class دی لوگ کیونے کہ بچے دے کھڑانے بھی ہو دیاں بردیاں بھی میری ایک سیکرٹری سی ہو دے بچہ پیدا ہویا تو میں انہوں پچھا کہ تیرا کنہ کھارتے ہوں دا کرنی میری ادھی تنکھا جڑی پیمنٹ کرنی لگی ہوں دی ہے so she will not think of having another child inexpensive ہے جڑے گریو لوگ کی ہوں دے نے انہوں دا بچہ پانچ سات سال دا بھی آو کہہ دے کرے نوکر لگ گیا تھوڑی بہت کمائی ہوں لگ گی تاں جڑے گریو لوگوں نے انسینٹو ہوں دے کی زیادہ بچے پیدا کرو جدوں گریبی کٹ دیا ہے اور یہ throughout ہے ہوں لوگ کی مسلمان ہمارے کہن دیا ہے کہ مسلمان جی بچے بہت بیدا کر دیا ہے وہ گریبی کر کے جڑے مسلمان میڈل کلاس میرے برگے نہیں ہوتے وہ نہ دے بچے گو نہیں نہیں جنہیں میرے نہیں یہ نو ساراں دیکھے کہ بچہ ہے یہ نو and so it is it's a uniform pattern so education improve کیتے جاوے پاورٹی تے کنٹرول کیتے جاوے پاپولیشن اپنے آپ ہی کنٹرول ہو جو گی باقی ہے جیڑا کے جیڑی ایس چیز دوارے knowledge ہونے ہیں اخیرتے میں گل کریں گا pessimism تھی optimism بارے وہ اس کر کے کہ ایک بندہ ہے جان بینڈل وہ نے ایک paper لکھا deep adaptation وہ available ہے انٹرنیٹ تھے جیسے پڑھنا ہوئے وہ paper تھے وہ نے بڑا pessimist بھی کر دیا کسی level تھے انہوں نے paper لکھا ہے جنرل پہ جا ہے جنرل کہنے دا کہ تیرا paper بہت بڑی ہے پر تمہیں دیا جیڑی conclusion تھوڑا moderate کر دے وہ کہنے میں moderate نہیں کریں گا جو میں لکھا ٹھیک لکھا ہے پھر انہیں اپنی university وہاں پیپر ایسے working paper publish کرتا اور انٹرنیٹ تھے ویلیبل ہے اور چو کہنے دا ہے کہ جو ہون مرضی کر لو جو destruction ہونی سی او این نہیں ہو چکی کہ ہون ہو ہون کچھ نہیں ہو چاہتا اگلے بھی تیس سالان دے پر سب نے ختم ہو جانا ہے اس کر کے ساننو تا ہونے یہ سکھم دی لوڑا ہے کہ اس ہی گریو کے میں کرنا ہے اور we need to learn how to grieve اور ایک اندہ ہے جیڑا گریو کرنا ہے گریو نا بچ کی کہوں گے افسوس تو میں افسوس تو میں کوئی ہو دوں گا شابت ہونا چاہیدہ ہے ایک اندہ ہے کہ جیڑا گریو کرنا ہے یا اپنے آپ سے ماری گال نہیں کہ جیڑا گریو کرنا ہے کہ جیڑا کوئی پیارا بہت بڑی بیماری چھنڈا ہے انہوں کینسر دی ہوگی بیماری یا کوئی اور بیماری ہوگی سان لگ دا ہے کہ انہیں چارہ پنجھ سال مار جانا ہے تا ہی انہوں ہور بھی پیار کر دیں ہیں ہر وقت تو وہ اتیان رکھنا چاہنے ہیں تا ہی سپریچولٹی ہمار جھنڈی ہے اس لائف دی ویلیو دی مار جھنڈی ہے اسی طرح جیسے ہی مان لماں گے کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے تو جب روی نہیں ہے کہ اسی بیٹھ جانگے انہوں لوگوں نے ٹریننگ دے رہا انہوں نے اپنی جاب شارتی ہے اور ہی گیبس ٹریننگ ٹو پیپل ہاو ٹو گریو اور لوگوں نے ٹرین کر رہا ہے دوڑے لوگوں نے ٹرین کر رہا ہے میں ہوں پیپر پڑھا دو تین مینے میں بہت دسٹرب رہا ہوں پیپر پڑھا تو بعد میں نے کچھ نہیں چنگا لادا سی میں نے لگ دا سی جا کے درکتان جنا درکتانوں جپھیاں پاؤ پتہ نہیں کر دو رہنا ہے نا نہیں کی نہیں رہنا پر اوڈو بعد میں سوچا ہوں اوڈو بعد میں سوچا ہوں میں کہا بھی نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے that is pessimism پیسیمیزم میز کر کے نہیں ہے ایک پاسیتا ہے یہ تھوڑنوں فیٹلسٹے بنائیں دا پھر تو فیدہ کوئی نہیں ہے پھر حساب کے اندھے ریڈیوز کرو ریڈیوز کروڑنے کی فیدہ سے رام کرو کھاؤ پیو جو ہونے ہوگا دو جائے ہے کہ کہنے ہیں کہ ایکشن لینڈ دا کوئی فیدہ نہیں کوئی ایجنسی نہیں ساڑھے آج کنٹرول نہیں ہے میں ہولی ہولی یہ سٹے پہنچا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور سنو still optimist ہوں کہ human beings can still save the planet still there's a possibility ساڑھے کو اپشن بڑی لیمٹیڈ ہے یہ نہیں ہے کہ جمعیس ہی جاؤں رہے ہیں یہ نو اس کا کہ جیڑے حبار ہے جیڑے بڑی گلت قسم دی پروپیگنڈہ کر دیں ایکنومنگ گروہ تے لے جاندے ہیں کہ موڈی پیر رایا پانچ پرسنٹ ایکنومنگ گروہ ہوگی پانچ پرسنٹ ایکنومنگ گروہ بڑی کٹ ایسے گلتے روئی جاندے ہیں کہ پانچ پرسنٹ بڑی کٹ موڈی نگو ساییے کرنا کری جاؤ پر ایسے گلتے روئی تسیہ دیکھو کہ گروہ دا کمپوننٹ کی ہے وہ جیڑا ایمپورٹنٹ ہے اوہ نہیں اوہ نہیں دیکھا ہے جاندہ اس کے لئے ایکنومنگ گروہ تے ایمفیسے دینا بے کفی ہے آج دے یوگ دے سانوے دیکھنا ہے کہ ایدہ ساڑھا جیڑا ٹوٹل انوارمنٹ نال کی سبند ہے تکھیر دے میں ایک فیبل دس کے ختم کریں گے وہ فیبل یہ ہے کہ ایک جنگل دیوے چاگل آگ گی افریقہ دیوے چوز کیتی جان دی جنگل دیوے چاگل آگ گی جو تھے ایک چڑی ہے وہ ایک پاؤنڈ ہے اوڈے ایک تبکہ لیندی ہے تے جا کے سمندر سیڑ جان دی ہے ایک تبکہ لیندی ہے اوڈے آگ تے سیڑ جان دی ہے تک کسی نے چڑی نو پچھا بھی اڈے وڈے جنگل تے آگ لگی ہے تو ایک تبکہ تبکہ پانی دا سیٹی یعنی تیرے تبکہ نالے آگ بوجھ جو گی اوڈے آگ بوجھے نہ بوجھے پر اتیار چے لکھا جاؤ گا کہ ایک اوڈا آگ لگی سی ایک چیڑی تبکہ تبکہ سیٹی گی جنگل تاکتی گی میں ہی سوچ دا ہوں کہ ہمیں اسی سیو کر سکیے یا نہ کر سکیے پر ساڑا یہ چیڑی جانگوے فرد بن دا ہے کہ آپ نے لیبل تے جرور خود کیتا جا کہ ہمیں لائف دا میننگ ایرے بچ ہے ہمیں درائیو میننگ ایرے بچ ہے کہ جی تسیس مورالی ایتھکلی رسپونسیبل ہیں دوڑی گالے ہیں کہ ساڑی ہیں فیوچر جنریشن لی کیونکہ یہ کوئی عجیب گال نہیں ہمیں اپنے فیوچر جنریشن پر سوچ دیں ہیں صرف اپنے بچے ہیں بارے نہیں سوچ دیں ہمیں گرانچلڈن پر بھی سوچ دیں ہیں یہ ہمیں اپنے فیوچر جنریشن اور یہ بھی رسپونسیبلٹی ہے اور ایرے بھارے بھی ایک ڈیزیڈنٹ بھی ہویا ہے ایک اکسوڑ دا پروفیسر ہے بڑا سر پھریا پروفیسر ہے وہ کہنے دا کہ ساڑی نو فیوچر جنریشن دی لوڑ نہیں ہے گی کیر کرنے دی پریویس جنریشن نے ساڑی باسطے نہیں کیر کیتی ہمیں کہوں کر گی فیوچر جنریشن دی بیل کو ٹوٹلی ایرسپونسیبل جو انہوں نے بھی کیتی انہوں نے شاید پتا نہیں سی گا سانو دا پتا ہے نا دا کی کانسیکوئنس ہوگا سیٹس ای مورل رسپونسیبلٹی انہوں اسی اکناومیک سائنس دے بچ کہنے ہیں انٹر جنریشنل ایکوٹی ایتھکس آف انٹر جنریشنل ایکوٹی کہ دوجیاں جنریشنز نال سارڈہ کی ریلیشنشپ ہے ایکوٹی دا ہے کہ انہوں نے انوارمنٹل سورسز انہیں شڑ جگے جہاں آواتا گا ننہ صاحب سترہ شڑ جگے تاں اے جڑا اسی پیرڈ چو لنگ رہے ہیں اے بہت ہی امپورٹنٹ پیرڈ دے بچ چو لنگ رہے ہیں اگلے گیارہ بارہ سال بہت ہی امپورٹنٹ نے جے اسی انہوں اپنی ہسٹوریکل کانشنسنہ دا حصہ لے کے چلانگے تاں ساٹھی زرزانہ جندگی دے بچ جڑی اسی فیصلے کرانگے انہوں بھی اس گلنوں افیٹ کرنگے کرنے ہیں پارٹیاں تیار کرنے ہیں اے تھوڑی لائف نو سٹیم کرنے ہیں کانشنسنس تاں اس کر کے یہ بارے ویر ہو جاؤں گے اور آج دے یوگ دے بچ سب تو زیادہ امپورٹنٹ انوارمنٹ بارے ویر ہون دی ہے تینکیو